اسلام علیکم دوست کیسے ہو 2007 اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنٹ کے سربراہ ملٹری انٹر ڈریکٹر یادلین کی تل عبیب میں امریکی ایمبیسٹر ریچارڈ جونز سے ملاقات اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی ایران شام گزہ کی پٹی اور حماس جیسے مددوں پر بحث اس وقت تک فلسطین کے الیکشن حماس جیت چکی تھی وہ بھی 72% کی مارجن سے بڑھ دوسرے گروپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور بہت سی جڑپے ہوئیں جن کے نتیجے میں ان دی اینڈ گزہ پٹی جو تھی وہ حماس کے کنٹرول میں آگئی اس وقت تک بس حماس تھا جو ریٹیلیٹ کر رہا تھا اسرائیل کے حلاف زیادہ تر فلسطینی یہاں تو مظلوم تھے جن کی آواز نہیں نکل سکتی تھی یہاں پھر ویسٹ بینک والی جانب یہاں پر سیکولر قسم کے فلسطینی تھے غزہ پٹی ستن عبیب کا جو سفر بنتا ہے وہ صرف ایک گھنٹے کا ہے ڈاکومنٹ جو لیک ہو گیا غزہ کے اوپر حماس کی حکومت اسرائیل کے لیے ہشی کا مقام تھی کیونکہ اس ڈاکومنٹ کے پیچھے ایک سٹوری ہے جو میں ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کو میں شارٹل فاز میں بولوں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اب ہم کسی کو دشمن کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں حماس کے پاس سب کو پتا ہے اتنی طاقت نہیں لیکن اسرائیل پوری طرح سے لیس ہے بینجمن نیتن یاہو اور اسرائیل کا وہ حربہ آپ کو بتاؤں گا جس سے یہ تقسیم کر کے پھر ظلم کرتے ہیں یہ لگ بک 76 ایئر سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں مگر ان کو آج تک دہشتگرد نہیں کہا گیا حماس کو دہشتگرد کہا گیا جو ان کے برابر بھی نہیں اور ان کے جیسا اسلاح بھی نہیں رکھتی اور اوپر سے ان کے پاس ایک آئرن ڈوم جس سے حماس کا کوئی بھی مزائل یا راکٹ ان کو ہٹ نہیں کر سکتا تقریبا 99% تک حماس کا ریٹیلیٹ کرنا کچھ یہ ہے کہ اب پورا ورلڈ جو ہے حماس کو دہشتگرد مانتا ہے ہاں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر حماس نے خلط کیا میں انسانیت کی بات کرتا ہوں اور لیجن کی بات ایک سائٹ پر رکھ دیتا ہوں لیکن اور لیجن کی بات کریں تو یہودی سب سے آگے ہیں جانی ہاریس کی میں نے ڈاکومنٹری دیکھی جس میں بہت سارے انکشاف ہوئے جس میں نیتن جہو بھی شامل ہے امن مذاکرات کو سبوتاز کرنے والا تو شروع کرتا ہوں شروع سے ٹوتھوزن ائر پہلے سے ہی یہودیوں کے اوپر جو ظلم ہوتے آ رہے ہیں وہ بھی نقابل برداش ہیں لیکن دوستو ظلم تب تک ہی ہوتا ہے جب تک کوئی ظلم کرواتا ہے دوستو اس نے پہلے اپنا عبائی ملک چھوڑا بعد میں دربدر کس نے ٹھوکریں کھائی پھر آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح سے ہولوکاست کا واقعہ ان کو بہت ساری کنٹریوں میں بے دھلی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ان کی بہت ساری نسل کشی بھی ہوئی جو انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے سن ایٹی سینچری میں ایک نئی تحریک عبری جو یہودیوں کی تھی جس میں یہودی اپنی کنٹری کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کو اپنی ایک کنٹری اس لیے بنانی تھی کہ ان کی ایک تو نہ تو نسل کشی ہو اور ان کو کوئی بے دھل نہ کرے ان کی پاس تین آفشنیں آئی ارجنٹائن جوانڈا جو آج کے دور کا کینیا ہے اور ان میں سے زیادہ ترکی یہ رائے تھی کہ ہم پرانے اپنے عبائی کنٹری میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہے فلسطین سن انیس سو میں ہزاروں جہودی جوگ در جوگ فلسطین میں انٹر ہونے لگے اور اور کیا ہوتا ہے پورے ورلڈ سے ان کو سمپتی ملتی ہے عرب ان کو روکتے نہیں اپنی کنٹری میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی ترس کھا کر ان کو جگہ دیتے ہیں لیکن عرب اگر ترس کھاتے یا نہ کھاتے آٹومنم پیر کے بعد بریٹش کے حوالے ہو گیا فلسطین اب بریٹش بھی فلسطین کو چھوڑنے والے تھے لیکن بہت سی باتیں ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا کہ فلسطین میں ایک ملک کے انہوں نے دو ٹکڑے کیے جس میں ایک سیڈ پر اسرائیل اور دوسری سیڈ پر فلسطین یونائٹڈ نیشن کی اگر بات کروں تو انہوں نے ان کو تحفظ دینے کے لیے سیکیورٹی دینے کے لیے لا پھینکا عربوں کے بیچ لیکن وہاں پر ایک پرابلم پیدا ہوگی جو جگہ ان کو یون نے دی تھی اس جگہ پر پہلے سے ہی لاکو فلسطینی رہ رہے تھے پھر ان کو بتایا گیا ایک لکیر کھینچی گئی جس کے پار جانا فلسطینیوں کے لیے واجب تھا انڈیا نینٹی فور ایٹ میں ان کو اپنی یہودی ریاست مل گئی حالانکہ ایک نظریہ سے دیکھا جائے یورپ ان کے لیے فلسطین سے سیو جگہ تھی ہیر سٹوری کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں اور میں ان مدے پہ آتا ہوں نینٹی سکسی سیون میں جب یہ چھ دن کی جنگ جیت چکے تھے انہوں نے نینٹی ٹو پرسنٹ فلسطین کی جگہ کو ہتھیا لیا عربوں سے مگر عربوں کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس باقی تھے جیسے سویس کنال ہو گیا یا ان کے اوپر عرب حملہ کر سکتے تھے ہوا کیا کہ ایک امن معاہدے میں اس نے مصر کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا گازہ پٹی کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اس کو چھوڑنی پڑی مگر وہ بھی جگہ اسرائیل نے ایسے نہیں چھوڑی اسرائیل نے کچھ ایسا کیا کہ وہ بھی جگہ اسرائیل کے کنٹرول میں رہی اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے بیت ہاشا فوجی چونکیاں اور ان کے اوپر کافی ساری پبندیاں مسلط کی گئی جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا گیا میں نے کہا تھا سٹوری کو شارٹ کرنا ہے اب آتے ہیں نینٹی ایٹی سیون میں فلسطینیوں نے احتجاج شروع کیا ہر عمر کا بچہ بڑا سب نے احتجاج شروع کر دیا جس میں پتھر مولٹوف کاکٹیل کا استعمال ہوا اور دوسری جانب جو اسرائیلی فوجی تھے وہ ویپن سے لیس تھے یہ احتجاج برسو تک چلے اور اس کا رزلٹ کیا نکلا مظلوم فلسطینی اس میں مارے گئے اس قبضے کے حلاف ایک نئی نئی تنظیم سر اٹھا رہی تھی جو سیولیزیشن میں سے اٹھ کے آئی تھی جس نے آ کر فلسطینیوں سے وعدہ کیا کہ ہم اسرائیل کے حلاف ریٹیلیٹ بھی کریں گے اور وہ جو بھی قبضہ کرے گا ہم اس کے حلاف کھڑے ہوں گے یہودیوں کے بھی ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اب ان کے اوپر جبر اور ظلم والی حکومت نہیں چلے گی اور قبضہ کسی قسم کا چلے گا ہی نہیں کیا ہے کہ جب اسرائیل انہوں نے بنایا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے ہر صورت میں اور اوپر سے پوری دنیا سے یہودی اب تک فلسطین میں شفٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم جتزاک رابن اور فلسطین کے یاسر رفات جو فتح پارٹی کے لیڈر تھے یہ کچھ کچھ امن مذاکرات کی طرف آ رہے تھے اس میں امریکہ نے مدد کی امریکہ نے اپنے پاس بلا کر امن مذاکرات پر پہلے دسہت کرا دیئے جس کو نام دیا جاتا ہے اوسلو معاہدہ اس اوسلو معاہدہ سے فلسطینی تو بہت خوش تھے مگر دوسری طرف اسرائیل میں کچھ ریلیاں سامنے آنے لگی جس میں وزیراعظم کو غدار اور نازی بھی کہنے لگی ان میں سے اکثر ریلیوں کو جو گائیڈ کر رہے تھے وہ تھے بنجوین نیتن یاہو مگر یہ امن معاہدہ ابھی چل ہی رہا تھا اس امن معاہدے کے اوپر دوسرے سائن ہونے تھے اور دوسرے سائن جتزاک رابن کر کے ابھی اسرائیل میں آئے ہی تھے کہ تین دن میں انتخاب سند یہودیوں پہ سے ایک نے جتزاک رابن کو گولی مار کر قتل کر دیا ایک سال کا پورا ٹائم تھا جہاں پر حماس نے اسرائیل کے اوپر خود کچھ حملے بھی کیے اور ان کی بسوں کو بموں سے اڑایا بھی اور اگلے ہی سال نیتن یاہو ایک سیلیکٹڈ وزیریازم بن جاتا ہے جو امریکہ میں پہلے جاتے ہی کیا کرتا ہے کہ جو امن مذاکرات ہوتے ہیں ان کو وہ رد کر دیتا ہے مسترد کر دیتا ہے نیتن یاہو کی بات کریں تو یہ تب اٹھائیس سال کا تھا جب سے یہ فلسطینیوں کے حلاف تھا اس نے ہر اس امن معاہدے کو سبو تاز کرنے کی کوشش کی جو فلسطین اور اسرائیل میں ہوا تھا ہر طرح سے کل ملاقہ نیتن یاہو اپنی پبلی کا برین واش کر رہا تھا جہاں یہ بتا رہا تھا کہ فلسطینی کسی بھی طریقے سے قابلے قبول نہیں سینچری ٹو تھوزن جس میں ایک ہزار اسرائیلی اور تین ہزار فلسطینی خلاق یہاں پر واضح طور پر سنجھا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کیا کرنے والا ہے اس کے بعد پھر وہی رفتار سے انہوں نے اپنے ڈویلپمنٹ لاکوں کے اوپر قبضہ کرنا اور چونکیاں بنانا شروع کر دی ان دو ہزار پانچ اسرائیل غزہ سے پیچھے چلا جاتا ہے ویسٹ بینک کی جانب جہاں پر وہ اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے لیکن ٹو تھوزن سکس میں فلسطین میں الیکشن ہوتے ہیں اور ہماس سیونٹی ٹو پرسنٹ کے مارجن سے جیت جاتی ہے لیکن فتح یہ قبول نہیں کرتی اور کیا ہوتا ہے کہ دونوں پالٹیوں میں الجاؤ پیدا ہو جاتا ہے فتح اور ہماس آپس میں ہلجنے لگی اور فائدہ اٹھا گیا اسرائیل ابھی غزہ پٹی جو ہماس کے پاس تھی ویسٹ بینک والی جانب فتح کے پاس تھی اور یہی تو چاہتا تھا اسرائیل اب ٹو تھوزن سیونٹ کی تو بات کی تھی نا میں نے سٹارٹ میں وہ ڈاکومنٹ لیک جس سے اسرائیل کو ہشی ہوئی کہ غزہ پٹی پر ہماس کی حکومت آگئی ہے ہماس تو ایک ایسی جماعت ہے جو ہر دفعہ رنٹیلیٹ کر جاتی ہے اور اس کے نتیجے پیچھے سے عام عبام کو بگتنے پڑتے ہیں غزہ میں رہنے والے لوگوں کے اوپر پانی بجلی گیس ہراک اور بلڈنگ مٹریل جیسا سمان بینکنگ تک وہ اسرائیل کے کنٹرول میں تھا ٹو تھوزن نائن میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا وزیراعظم ایک بار پھر نیتن یاہو بن جاتا ہے اور پتہ کس پرامس پر میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا اور کیا ایسا ہوا کہ کچھ نہیں ہوا ان کو ان کو بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے بہرحال نیتن یاہو کی جو بات ہے امن مذاکرات کو روکنا اور اسرائیلی ٹیریٹری کو بڑھانا فلسطینی عوام کو آہستہ آہستہ تقسیم کرنا اور بعد میں ان کے اوپر ظلم کرنا لیکن جب تک حماس کی حکومت غزہ پٹی پر رہے گی یہ جنگ جاری رہے گی اسرائیل حماس کو اگساتا رہے گا اور حماس اسرائیل کے اوپر راکٹ برساتا رہے گا جبکہ اسرائیلی جب بھی فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو ایک جواز مل جاتا ہے جس سے پوری دنیا کے سامنے یہ سچے ہو جاتے ہیں اور قصور نکال دیتے ہیں کچھ مٹھی بر فلسطینیوں کا تو بس بات اتنی سی ہے آج بھی امت مسلمہ متحد نہیں ہے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں میرا نام ہے ماجد اللہ حافظ